اہلِ بیت کے معاملے میں عقیدہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے دنیا ہی دسلو دہور ہو جائے تو آج میں بھی یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں اہلِ بیت کا ماننے والا ہوں میرا عقیدہ یہ ہے کہ یہ خدا کے نزدیک اتنے مقرب ہیں کہ اگر خدا نے میری زندگی میں کوئی نیمت نہیں لکھی ہے لیکن اگر میں ان سے توصل کروں تو خدا وہ چیز مجھے دے دے گا ایسا ہوتا ہے کتنی آپ کو واقعات تاریخ میں مل جائیں گے اولاد نہیں تھی آنکھے دعا کی اہلِ بیت سے دعا کر بھائی اولاد ہو گئی کسی کو مال کا مسئلہ تھا کسی کو جان کا مسئلہ تھا دعویٰ سارے ہی کریں گے لیکن پتہ کیسے چلے گا کہ واقعی میں اپنے عقیدے میں ہنڈر پرسنٹ ہوں اچھا اس کا ریزلٹ کوئی باہر والا آکے نہیں دے گا ہر آدمی اپنے عقیدے کو اپنے ایمان کو خود چیک کرے گا کیونکہ ہمارے یہاں طریقہ کیا ہے کہ ہم دوسروں کے لئے جو ہے نا وہ منصف بن جاتے ہیں اور دوسروں کے بارے میں اظہار رہے کرنے لگتے ہیں حدیث اگر کسی کوئی ایسی آئے جس میں مومن کے مضمت ہے تو جب اس کو ممبر سے پڑا جائے تو ہر سننے والے سمجھتے ہیں کہ یہ تو برابر والے کے لئے کہہ رہے ہیں مولانا میں تھوڑی اس پر شامل ہوں جبکہ حدیث شیشے کی معنی تھے آئینے کی معنی تھے حدیث جب بھی پڑی آپ جس طرح آپ آئینے میں دیکھتے ہیں تو آئینے میں آپ آئینہ نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ آئینے میں اپنی شکل دیکھ رہے ہوتے ہیں جو آئینے میں آئینہ دیکھ رہا ہوتا ہے اسے اپنے چہرے کے ایوب معلوم نہیں ہوتے ہیں ماتھے پہ کالک لگی یا نہیں لگی بال چاہی بنے ہی نہیں بنے اگر وہ شیشوں کے دیکھ رہا ہے شیشہ بڑا خوبصورت ہے بارڈر بڑا اچھا بنا ہوا ہے اگر آئینہ دیکھتے وقت شیشے کو دیکھتے رہے تو اپنے کو یوں نہیں پتا چلیں گے حدیث سے معصومین کو اگر اس انداز میں دیکھا کہ اچھا اس حدیث میں ارے یہ تو پڑوسی کے پر فٹ ہو رہی ہے ارے یہ تو فلاں کے پر فٹ ہو رہی ہے آپ کو اپنے ایر نظر نہیں آئیں گے آپ حدیث پڑھتے ہوئے حدیث کو آئینہ کی معنی دیکھو اپنے آپ کو دیکھو یہ حدیث مجھ سے مخاطب ہے ایسا تو نہیں کہ جو معصوم ہیں بتانے میرے اندر ہے اگر یہ ہمارا عقیدہ بن جائے اور عمل کرنے کا طریقہ بن جائے تو خود بخود متمسق بھی اہلِ بیت ہو جائیں گے